سوزان پورٹینہ میں بنا چلنن پارک ماترب شوپیز بان کر رہا گیا ہے نگر پرشد دورا جگہ جگہ پر صفحہ یا بیان لگا کر میڈیا میں تو وہوائی لوٹ لی گئی لیکن اب تک آنگن میں پڑا کچرہ نگر پرشد کو دکھنے ہی رہا ہے جس سے صاف جاہر ہوتا ہے کہ نگر پرشد کے عدکاری نگر پرشد دورا بنائے گئے پارک کی سودھ نہیں لے رہے ہیں جس سے برساد کے دنوں میں پارک کے اندر گھاس اگنا شروع ہو چکی ہے اور گندگی کا آلم بنا ہوا ہے سوزان پورٹینہ میں بنا چلن پارک ماترب شوپیز بان کر ہی رہ گیا ہے نگر پرشد دورا جگہ جگہ صفحہ یا بیان لگا کر میڈیا میں تو وہوائی لوٹی جا رہی ہے لیکن اپنے ہی آنگن میں پڑا کچرہ نگر پرشد کو نہیں دکھ رہا ہے جس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ نگر پرشد کے عدکاری نگر پرشد دورا بنائے گئے پارک کی سودھ نہیں لے رہے ہیں جس سے برساد کے دنوں میں پارک کے اندر گھاس اگنا شروع ہو گئی ہے اور گندگی کا آلم بھی بنا ہوا ہے جس سے برساد کے دنوں میں جیب جنتو کا ڈر بھی بچوں کو ستانے شروع ہو گیا ہے جس سے بچوں نے پارک کا رکھ کرنا بند کر دیا ہے اور پارک میں لگے جھولے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نگر پرشد دورا لوگوں سے کر تو لیا جا رہا ہے لیکن منورنجن کے لیے بنائے گئے پارک کی حالت دن پرتی دن دینی ہو رہی ہے گیات رہے کی اس پارک کا نرمان دیوانگت نیتا و پی ڈبلیو ڈی کے بھوت پرگ نیتا جگدیب نے کروایا تھا اس پارک کا لوکارپن ورش 1991 میں کروایا گیا تھا جس میں جگہ جگہ پیڑ پودے لگایا گئے تھے اور پارک کے فوارے کا بھی نرمان کروایا گیا تھا لیکن نگر پرشد کے لاپروہی کے چلتے فوارے کے اندر جنگلی گھاس اگنا شروع ہو گئی ہے اور فوارہ خراب ہو چکا ہے آوارہ پشوں کے جھوڑ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ برطمان سرکار پارک کے طرف دھیان نہیں دے رہی ہے جس سے پارک میں آنے والے لوگوں کا موڈ دن پرتی دن خراب ہو رہا ہے کرمیوں کی چھٹیوں کے قرن بچوں کا کھیلنے کے لیے پارک میں جانے کا من کرتا ہے لیکن پارک میں اگگی گھاس اور ٹوٹے ہوئے جھولے دیکھ کر ان کے چہرے کی ہنسی قائب ہوتی نظر آ رہی ہے ستھانی نیتا لوگوں کو پارک کی دلدرشہ کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن جمینی حقیقت کچھ اور ہی بیان کرتی ہے جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ نگر پرشد کے کرمچاری اس پارک کی کوئی بھی سوٹ نہیں لے رہے ہیں بہی نگر پرشد دوارہ پارک کے ساتھ ہی نگر پرشد کا کورا دان رکھ دیا گیا ہے جس میں آبارہ جانبر موہ مارتے نظر آ رہے ہیں اور بچوں کے کھیلنے سے بندروں کا بھی ڈر ابھیباکوں کو ستھانی لگ پڑا ہے جس سے ابھیباکوں نے نگر پرشد سے آگرے کیا ہے کہ نگر پرشد دوارہ لگا کورا دان بہاں سے ہٹا دے جائے اس پارے میں نگر پرشد کے اتھرکت کارے بھار تحصیل دار اشوک پٹانیا نے بتایا کی شیگر ہی نگر پرشد دوارہ پارک کی لگی گھاس اکھار دی جائے گی اور آنے بالے دنوں میں نئے جھولے بھی لگا دی جائیں گے ابھی ایچہ آیا ہے کہ recently ہمارے کچھ پیسے آئے ہیں کچھ فنڈز آئے ہیں اس کی ڈبلپمنٹ کے لیے تو ہم نے چلن پارک میں کچھ رینوبرشن کا کام لگا رہا ہے اس میں ہم اس میں جھولے نئے انسٹال کریں گے کچھ گریلز ٹوپ گئی ہیں کچھ ان کی بانڈری والٹ کی ریپیئر کریں گے اور پیچھے جیسے کچھ گھاس بھی تھوڑا اگیا ہوئے برساس پر ایسے تو اس کو بھی ہم جلدی کروا لیں گے اور ایک ہمارا پارک کی دل کالی ماتا مندر کے باس ہے اس کی رنویشن اور چلن پارک یہ جو ہمارا ہواڈ نمبر اٹھ ان دونوں کی رنویشن ہم جلدی ہی کریں گے پوڑا ڈالیں گے اور اس کے ہاتھ پاس ہم یہ انشور کریں گے کہ کبھی کبھی بیچ بیچ میں بی ایٹسی ہے یا فی نائل کا چھٹکاؤ کر دیں تاکہ اسے کچھ سمیل لائے پر جیسے کی مین اکرشک جگہ ہے بس ٹینڈ ساتھ میں ہے بازار ساتھ میں تو وہاں کا پوڑا بھی وہاں پی آتا ہے اس لیے ہمیں اور کوئی جگہ سوڑے بل نہیں لگتی ابھی تک تو وہیں پہ رہے گا فیلحال وہ دم پر کس نے ایمیدیات پورا کامو جاتے تو ہم سے شیفت کر دیں